دوستو آپ سب کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج ہم بات کریں گے ٹاٹا سٹیل کے ریلیٹڈ کیس میں جو گراوٹ آتی ہے بار بار اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے ایک ہائی بننے کے بعد بار بار گراوٹ آ جاتی ہے اور اس کی پرائز سات سو کے آس پاس ہی موگ کرتی ہے بہت ہی عرصے سے ایسا چل رہا ہے تو اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے اس ویڈیو میں جانتے ہیں پورا ریزن اور بھی جو آپٹیٹس نکل کر رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پہلے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں انٹری پائنٹ تو آپ کو انویسٹ میٹ کرنے سے پہلے یہ پوری لیٹس چیک کر لینے چاہیے یہ اس لسٹ میں یہاں پہ ریڈ فلیگ ہوتا ہے اور انٹری پائنٹ اور باقی بھی دو تین پائنٹ ہوتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ انٹری پائنٹ بن رہا ہے تاٹا سٹیل کی شیئر میں یعنی کہ انویسٹ میٹ کر سکتے ہیں اس میں اور کوئی بھی ریڈ فلیگ نہیں ہے تو انویسٹ میٹ چیک لیسٹ یہاں پہ پوری طرح سے تاٹا سٹیل کے فیور میں ہے اور ہم بات کریں گے یہاں پہ گراوٹ کا ریزن کیا ہے تو دوستو ابھی جو آپ کو لائیو آج گراوٹ دیکھنے کو آئی سیون ہنڈرڈ فیفٹی کا ایک ہائی بنا اس کے بعد دوبارہ ساتھ سو تک اس کی پرائس آئی تو اس کے پیچھے کا ریزن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ایمیل سیڈی کا انڈیکیٹر ہے ٹیکنیکل انالیسز کے اندر اس میں ایمیل سیڈی کے انڈیکیٹر یہاں پہ ابھی یہاں پہ ایک جو ہے سیل کا یہاں پہ سیزنل دکھارہ آپ یہاں پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ اور بھی لائیو پروف بتا دیتے ہیں جب جب ایمیل سیڈی نے ایسا سیزنل دیا اس کے بعد گراوٹ تھوڑی تھوڑی آئی ہے جیسے کہ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ایسا سیزنل یہاں پہ بنا تھا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں تک گراوٹ آئی تھی اتنی زیادہ نہیں آتی پر تھوڑی بہت گراوٹ آئی تھی تو ویسا ہی کچھ یہاں ہمیں دیکھنے کو ابھی مل رہا ہے تو ایسا ہی یہاں سے گراوٹ تھوڑی آ سکتی ہے نیچے اور اس کے بعد بھی تیزی بنے گی کیونکہ اس کی بہت اچھی لیٹیسٹ اپ ڈیٹس بھی ہیں ان کے اکارڈنگ جب وہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے آگے تو تیزی بن سکتی ہے لیکن یہاں پہ ٹیکنیکل انیریسیز کے اکارڈنگ اس میں جو ہے گراوٹ آتی رہتی ہے اس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آج کا اپ ڈیٹ جو آ رہا ہے اس میں یہاں پہ گراوٹ بن رہی ہے تو آپ پرافٹ بک کر کے نکل سکتے ہیں پھر دوبارہ سے بائے کر سکتے ہیں اس میں موقع ملتا رہتا ہے بار بار بہتی دینوں سے جیسا کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا اس نے یہاں پہ کٹ کر رہی ہے ایسا کٹ یہاں پہ جب کیا تھا تو اس کے بعد بھی آپ کو یہاں تک کچھ گراوٹ دیکھنے کو آئی تھی لیکن پھر یہاں پہ رائز ہوتے ملا تھا کیونکہ کمپنی کے اندر جو کام ہے وہ اچھا چل جاتا ہے اس کے اکارڈنگ دوبارہ سے یہاں پہ ہمیں تیزی دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی اس کے آر ایس آئی انڈیکیٹر کے اکارڈنگ دیکھیں اس میں بھی یہاں پہ ڈون ٹرینڈ یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے جو آر ایس آئی کا انڈیکیٹر ہے تو ایسا ابھی پہلے بھی ہو چکا اس سے پہلے یہاں پہ تو اس میں بھی یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو آئی تھی لیکن پھر سے ایک تیزی دیکھنے کو ملی تھی جو پروجیکٹ چل رہے تھے یہاں پہ اکتوبر میں اس کے چلتے تیزی دیکھنے کو ملی تھی اور آگے ابھی پروجیکٹ ہے اس کے اکارڈنگ بھی آپ کو یہ سات سو پچاس سات سو نبے اور آٹھ سو ساٹھ کے ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو سات سو کے اوپر بار بار ایک سٹرانگ یہاں پہ سپورٹ بن رہا ہے اگر یہ بریک ہوتا ہے تو موونگ آوریج سیون تھانڈر تھارٹی ٹو کے اوپر پہنچتی ہے اگر یہاں پہ جیسے موونگ آوریج سات سو پہ چل رہی ہے اگر سات سو بتیس پہ بار بار یہاں پہ چلتی ہے موونگ آوریج تو اس کے بعد آپ کو سیون ہنڈر نائنٹی ایٹ اور ایٹھ ہنڈر سکسٹی فور تک کے بڑے ٹارگٹ بھی دیکھنے کو ملیں گے نیکس سکس منت کے اندر یہ بڑے ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ مل سکتے ہیں اور بات کریں یہاں پہ جو ہے اس کی کوارٹرلی ریزیلٹ کی بات کریں تو بہت ہی بڑیہ ریزیلٹ رہے ہیں ٹاٹا پاور کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹر ریونیو یہاں پہ 37,531 سے انکریز ہو کے 39,994 پہ پہ پہنچا ہے جو کہ فرسٹ کوارٹر سے سیکنڈ کوارٹر میں اچھی تیزی دیکھنے کو ملی اس کے بعد تھارڈ کوارٹر میں لگاتار یہاں پہ تیزی بنی ہوئی ہے ریزلٹ میں امید کرتے ہیں کہ اوہ فور کا ریزلٹ بھی بہت بڑی آئے گا اور ہمیں ایک بہت بڑی دوبارہ سے تیزی دیکھنے کو ملے گی 800 تک بھی اس کا ٹارگٹ ہمیں جاتے دیکھ سکتا ہے اگر کیاو فور کے ریزلٹ یہاں پہ بہتر آتے ہیں نیٹ انکم کی بات کریں اس میں بھی یہاں پہ 1565 سے انکریز ہو کے 3697 پہ یہاں پہ ہمیں جاتے دیکھیں اس کے ریزلٹ تو بہت ہی بڑی آئے ریزلٹ رہے ہیں تو ریزلٹ کا امپیکٹ پڑتا ہے ابھی فیوچر کی آنے والی پرائس پہ تو بیٹر ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اس کی پرائس اور اپڈیٹ کی بات کریں مارچ تین کو یہاں پہ اپڈیٹ آئے تھے یہاں پہ جو تاٹا پاو کی سبسی ڈیری ہے ٹی پی سوریا سپلائی سولر پاور اس نے یہاں تاٹا سٹیل کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور جو ہے یہاں پہ جمشید پور جارخانڈ کے اندر 15 میگا وارڈ کا سولر پروجیکٹ بنا رہا ہے یہاں پہ ٹی پی سوریا اس کے ساتھ یہاں پہ تاٹا سٹیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے اور یہاں پہ تاٹا پاور کے جو سی او ہیں پراویر سینہ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے تاٹا سٹیل کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کر کے اور بھی ہم یہاں پہ جو ہے پلانٹ انکریز کریں گے انڈیا کے اندر اس پارٹنرشپ کے چلتے ہوئے تو اس کا امپیکٹ بھی پڑے گا یہاں پہ تاٹا سٹیل پہ اور آپ کو اچھے ریٹرز دیکھنے کو ملتے رہیں گے آگے اس ڈیکیڈ میں اور یہاں بات کریں ہم تاٹا گروپ جو ہے انہوں نے اپنے تین سیکٹر میں یعنی کہ انہوں نے نام بھی دیا ہے یہاں پہ تاٹا سٹیل تاٹا موٹرز اور تاٹا پاور ان تین سیکٹر کے یہاں پہ جو ڈیبٹ ہیں وہ یہاں پہ ایک لیمٹ دیا ہے یعنی ایک ایر دیا ہے اس تک یہاں پہ کلیر ہو جائیں گے آپ کو یہاں ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں تاٹا سٹیل کا اوپن کرتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تاٹا سٹیل نے یہاں پہ مارچ دوہزار بیس کے اندر اپنے ڈیبٹ کلیر کیے ہیں یہاں پہ ایٹین تھوزنڈ سیکس ہنڈرڈ نائن جو ہیں یہ صرف پہلے ہی نائن منت میں کلیر کر دیئے ہیں اور اب ان کا پلان ہے جو ابھی یہ منت چل رہا ہے مارچ اس کے اندر یہاں پہ یہ بارہ ہزار کروڑ کے ڈیبٹ بھی اور کلیر کر دیں گے تو یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ ڈیبٹ کلیر ہونے والے ہیں تاٹا سٹیل کے اور آپ کو آنے والے دنوں میں ایک اچھی تیزی دیکھنے کو ملے گی ابھی جو گراوٹ چل رہی ہے اس کا کوئی بڑا ریزن نہیں ہے وہ صرف ٹیکنیکل انیلیس کے اندر آپ کو انڈیکیٹر میں نے بتایا ہے اس کے چلتے گراوٹ آ رہی ہے جب وہ انڈیکیٹر سیزنل لائن کو کٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے تیزی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس کے بہت بڑیا پروجیکٹ آ رہے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں تاٹا سٹیل پلان ایکسپینشن آئیز انسٹال کپیسٹی آف تھٹی ملین ٹنز بائی دوہزار پچیس تک یہاں پہ جو ہے انسٹال کرنا چاہتا ہے تاٹا سٹیل جو ہے تھٹی ملین ٹنز کی کیپیسٹی اپنے پروجیکٹس کی اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ جمشید پور جارکھن کے اندر جو پلانٹ ہے اور کالنگا نگر کے اندر جو کالنگا نگر کے اندر ہے اس میں یہاں دیکھ سکتے ہیں وہ دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس تک تھری سے ایٹ ملین جو ہے ٹن کی وہاں پہ کیپیسٹی انسٹال ہو رہی ہے تو اگلے سال بھی آپ کو یہاں پہ اس کے بڑے ہائی بنتے دیکھیں گے کیونکہ دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس جب کمپلیٹ سٹارٹ ہوگا ابھی دوہزار اکیس چل رہا ہے تو جب دوہزار بائیس سٹارٹ ہوگا تب تک یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے پروجیکٹ تو اس میں اچھے ریٹرنس آپ کو دوبارہ سے دیکھنے کو ملیں گے کافی اچھے ریزلٹ دوبارہ سے آئیں گے اور آپ کو کافی تیز اس کی پرائیس جادت دیکھے گی اور باقی انیلسٹ کی بات کریں اس میں بھی یہاں پہ ایٹی ون پرسن جو انیلسٹ سے وہ یہی سیجنل دے رہے ہیں کہ آپ اس سٹاک میں انویسٹ میٹ کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیہ ٹائم ہے اس میں انویسٹ میٹ کرنے کا ابھی بھی دوبارہ موقع مل رہا ہے سات سو کے اوپر دوبارہ سے پرائیس آ چکی ہے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آج بھی ایک سات سو پچاس کا ہائپ بنایا ہے اور یہاں پہ پرموٹرز کی ہولڈنگ ہے جو وہ بھی تھٹی فور پرسنٹ پلس ہے تو انکریز ہوتی جاری ہے یہ بھی ڈے بائی ڈے تو یہ بھی اچھا سائن ہے یہاں پہ سبھی انویسٹر جو ہیں ٹاٹا سٹیل کے اور سب سے بڑیہ بات یہ ہے ٹاٹا سٹیل ڈیویڈنڈ بھی پے کرتا رہتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ہر سال ڈیویڈنڈ پے کیا ہے دوہزار پندرہ میں سولہ سترہ آٹھرہ انیس اور بیس میں بھی اور دوہزار اکیس میں بھی یہاں پہ پے ضرور ہوگا جو ان کی اووریج چلتی آ رہی ہے تو اس کے ڈیویڈنڈ کی بدولت سے جو آپ کا پرافیٹ ہے ڈیبل سے ٹریپل بھی ہو سکتا ہے تو انویسٹرمنٹ کرنا ٹاٹا سٹیل میں بہت ہی بیٹر ہے اس کے جو فنڈامنٹل انالیسز ہیں اس کے کارڈنگ اور بات کریں یہاں پہ ریٹرن بھی ایک سال سے کافی بڑیہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں دن بہ دن تو ریٹرنز بھی کافی اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس لیے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ایس آئی پی ہے سسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان اس کا جو یہاں پہ بن رہا ہے پورا گراف اس میں یہاں پہ گراف نے یہاں کٹ کیا ہے سینجل لائن کو اوپر کی طرف تو یہاں پہ ان کی کافی اچھی استیدی ہے ایس آئی پی میں بھی اور بات کریں یہاں پہ والیوم انالیسز بھی کافی اچھا ہوا ہے کل کے حساب سے دیکھیں ایک کروڑ سے انکریز ہو کے دو کروڑ کے قریب یہاں پہ پہنچا ہے ٹوٹل والیوم ٹریڈ جو ہوا ہے اور یہاں پہ منی کنٹرول کی طرف سے بھی ویکلی بیسیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیون ہنڈڈ سیمٹی تھری اور ایٹ ہنڈڈ فورٹی فور کے یہاں پہ ریزسٹنس بن رہے ہیں اور موونگ اوریز ٹیکنیکل انڈکیٹر سبھی یہاں پہ سٹرانگ بائی کے سیزنل میں ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پہ ان کے سبھی سیزنل ہیں کافی سٹرانگ سیزنل ہیں اور کافی اچھے ریزسٹنس اور سپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ بات کریں ٹریڈنگ ویو کی طرف سے بھی سبھی ہولڈ کے سیزنل دیکھنے کو بل رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو بتایا میں نے ایم ایسیڈی کا وہاں سے سیزنل لائن نیچے کی طرف آ رہی تھی تو وہ یہاں پہ سیل کا آپشن بتا رہی ہے کیونکہ ابھی آپ کو ساتھ سو کے اوپر ہی ہے پرائس دیکھنے والی ہے کچھ دن تو جب تیزی آج سیون پائنٹ تھری ٹو کا جو اگر ریزسٹنس بن رہا ہے اگر وہ بریک ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے ایک تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے سیون پائنٹ تھرٹی ٹو کا بریک تو ہو چکا ہے لیکن موونگ آوریج اس کے آس پاس نہیں بن رہی بار بار تو اگر وہ بنتی ہے تو پھر آپ کو تیزی ضرور دیکھنے کو ملے گی باقی ٹریڈنگ ویو کی طرف سے بھی یہاں پہ ہول کرنے کا سیزنل ہی ہے کیونکہ تیزی اس میں آ سکتی ہے اور ایٹی تھری پرسنٹ انویسٹرز جو ہیں بائی کا سیزنل دے رہے ہیں یہاں پہ ٹاڈا سٹیل کا منی کنٹرول کی طرف سے تو یہی تھے کچھ اپ ڈیٹ اور ابھی جو اس میں گرہ اٹھا رہی اس کا ریزن تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں تو سکسس بروکر کے نام سے ہمارا پیج ہے انسٹاگرام پہ آپ فالو کر کے پیسنلی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اور ٹیلیگرام پہ سکسس بروکر کے نام سے ہمارا چینل ہے آپ اسے جائن کر لیں یہاں پہ ہم شیئر مارکٹ کے لیٹی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پروائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ہمارا یوٹیب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تو اب آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا دیان رکھیے گا گوڈبای